ایک بہن سوال کر رہی ہیں کہ میرے شوہر کے ساتھ میری اکثر لڑائی ہو جاتی ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی پھر بھی لڑائی ہو جاتی ہے اور ہمارا پیار اتنا ہے کہ صلاح بھی ہو جاتی ہے اور اس بارے میں بہت پریشان بھی رہتی ہوں کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائیں اسی طرح میں نماز پڑھتے ہوئے خود بھی نا شوہر کی وجہ سے باروں تا خیالات آتے ہیں تو میں بھول جاتی ہوں تو کوئی اس طرح کا وظیفہ بتائیں کہ میں نماز میں بھی نہ بھولوں رہنمائی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام خواتین کو یہ پیغام ہے کہ جب خواند کے آنے کا وقت ہو تو اس کے آنے سے پہلے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی اس کے بیٹھنے کی جگہ کو صاف کر کے تو اس کے انتظار میں بن سمر کے بیٹھیں جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہو اس کے ہاتھ میں سامان ہے یا کوئی بھی چیز تو اس کو پکڑ کے اس کو عدب کے ساتھ بٹھائیں کوشش کریں کہ اپنے خواند کے ہاتھوں کو بوسا دیں پیرانے عظام کے ہاتھوں کو بوسا دینا باعث عجر و ثواب سمجھتے ہیں ہم اصل چیز یہ ہے کہ خواند کے ہاتھوں کو بوسا دیں اب یہ کام ذرا مشکل لگے گا تو یہ وظیفے کے طور پر کر کے دیکھیں اگر مشکل لگ رہا ہے بعض دفعہ وظیفہ بھی تو مشکل لگتا ہے تو اس کو کر لیتے ہیں ہم تو خواند آئے تو اس کے ہاتھوں کو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے جو بھی چیزیں بتائی ہیں تو اس کے ہاتھوں کو بوسا دیں اس کی مسند پر جس جگہ پر وہ چاہتا ہے بٹھائیں فل فور اس کو پانی پیش کریں یہ نہیں کہ پانی پینا ہے یا نہیں فلان چیز لے آؤں یہ بڑے عجیب کیونکہ خواند تھکا ہارا باہر سے آتا ہے تو اس کو یہ پوچھنا آنکہ فلان چیز لے آؤں یہ لے آؤں بعض دفعہ اس کا کلام کرنے کو تھوڑی دیر کے لیے دل نہیں چاہتا تو آپ ماحول کو ایسا پیدا کریں فوراں اس کے لیے پانی لے کر آئیں اگر چائے کا وقت ہے یا آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا پسند کرتا ہے تو وہ چیز فل فور بنا کے لے آئیں اگر بالفرض وہ کچھ لا کے دے کے نہیں بھی گیا تب بھی آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے لیے بنا کر رکھیں کہ جو فل فور آتے ہی اس کو پیش کر دی جائے پھر آہستہ آہستہ اس کو جناب آپ دبانا شروع کریں اس کے پاؤں دبائیں اس کے بازوں کو دبائیں اور بھی جو چیزیں خدمت گزاری کے حوالے سے ہوتی ہیں ان کو کر کے دیکھیں اس کے بعد بڑے آہستہ سے اس سے بات کریں کلام کریں اس کا مزاج دیکھیں برہم ہے تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کر لیں یا تمام خواتین کر لیں تو گھروں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں ماحول ایسا گھر کے اندر بنا دیں کہ خاموند کا دل ہی نہ کرے کہیں باہر جانے کو تو اگر اس کے برقس معاملہ کریں گی تو بہت ساری لڑائی جگڑے بھی ہوں گے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں یہ جو خاموند اور بیوی والا معاملہ ہوتا ہے یہ ایسے ہی چلتا ہے بعض دفعہ لڑائی بعض دفعہ سلو یہ امن اور جنگ جو ہے نا یہ گھر کے اندر لگی رہتی ہے اور اس سے پریشان نہ ہو تو کوشش کیا کریں کہ اگر کبھی لڑائی ہو جائے تو بلانے میں پہل کر لیں آپ اس سے نا خاموند کی دل جو ہی ہو جائے گی اور کوئی بھی مرد اتنا زیادہ ظالم نہیں ہوتا کہ وہ بیوی کے بار بار بلانے پر بھی جناب وہ برہمی کا اظہار کری یہ ساری باتیں جو بتائیں ان پر عمل کر کے دیکھیں صحابیہ تھی اور ایک صحابی جب وہ گھر میں واپس تشریف لائے نا تو بچے فوت ہو چکے تھے ان کے جو بچے ہیں کئی مہینوں کے بعد خاموند گھر آیا تو بیوی نے بجائے اس کے کہ فل فور دروازے کے اوپر شور مچائے بچے فوت ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں انہوں نے فل فور بچوں کے اوپر کپڑا ڈالا ان کو کمرے میں جس طرح سلا دیا جاتا ہے اس طرح کا معاملہ کر کے تو دروازہ کھولا یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں یہ سارے معاملات ان صحابیہ نے کیے جب انہوں نے پوچھا کہ بچے کہا ہیں تو کہا کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولا کہا کہ وہ سکون میں ہیں اور کچھ دیر گزری تو پاؤں دباتے دباتے کہا کہ میرے سر کے تاج مجھے ایک مسئلہ بتائیں آپ چونکہ مسائل بتاتے ہیں تو مجھے ایک مسئلہ بتا دیں کہ جب ہم کسی کے ہمارے پاس کسی کی امانت پڑی ہو تو وہ امانت واپس لینے کے لیے آ جائے واپس لے جائے تو ہمیں نراز ہونا چاہیے یا واولہ کرنا چاہیے یا کہ بلکل خاموش رہنا چاہیے انہوں نے کہا بلکل امانت تھی جو لے گیا امانت اس کی تھی کہا کہ پھر ہمارے بچے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دیئے تھے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے تو اب دیکھیں کتنی بڑی صدمے والی بات اس خاتون نے جو ہماری روحانی مائیں ہم ان کو سمجھیں گے ہمارے لیے موڈل کی حیثیت ہے نمونہ ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے ہماری خواتین کے لیے وہ ایک موڈل کی حیثیت سے ہیں کہ ان کی زندگیوں پر عمل کرنے میں آفیت ہے کہ انہوں نے کتنی صدمے والی بات اپنے خامند کو کتنے اچھے طریقے سے بتا دی کون سی خاتون ہے آج جو اپنے خامند کے حوالے سے ایسا معاملہ کرے پھر بھی خامند اس کا نراز ہو تو یہ ساری کی ساری باتیں کر کے دیکھیں اور پھر اس کی غمی خوشی کے اندر اس کے برابر ہوں آپ اس کا ساتھ نے یہ ساری کی ساری چیزیں کریں گی تو امید کرتا ہوں کبھی امید کرتا ہوں کہ لڑائی جگڑا نہیں ہوگا آخر میں جو آپ نے یہ کہا کہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو آپ خود اس کے سامنے جب بھی نماز کا وقت ہو وضو کر کے اگر دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وضو کر کے فل فور مسلے پہ کھڑے ہو جائے اور آہستہ آہستہ اس کو سمجھاتی رہے کہ میرے سار کے تاج میں نہیں چاہتی کہ جنت میں نماز پڑھنے والا ظاہر ہے جنت میں جائے گا اور بے نمازی جہنم میں جائے گا یہ باتیں آہستہ آہستہ اس کو سمجھاتی رہے خود اس کے سامنے نماز پڑھیں امید کرتے ہیں نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جناب آپ کے جو نماز کے اندر مسائل ہیں وسوسیں آتے ہیں نماز کے اندر وسوسوں کا آنا ایمان کی علامت ہوتی ہے پریشان نہ ہوں اور جب بھی نماز شروع کریں اس سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور تعوض پڑھ لیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ساری چیزیں پڑھ کے تو اپنے بائیں کندے کی جانب ایک ہوتا ہے تھوکنا ایک تھوکی آواز نکالنا تو اس طرح تین چار مرتبہ اپنے بائیں کندے کی جانب بیسہ کر کے نماز شروع کریں کبھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو نماز کے اندر خیالات نہیں آئیں گے نماز کے اندر دل بھی لگے گا واللہ تعالی عالم بالصوام جی مفتی صاحب بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں اور بہت سخت بیمار ہیں تو اس بیماری کے دوران آپ کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کیا کریں اس صورت میں آپ نہائیں یا نہ نہائیں رہنمائی فرماد بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بندہ جب بیمار ہو اور نہانے کی حاجت شدیدہ بنجھ حاجت شدیدہ سے مراد اس کے اوپر غسل فرض ہے واجب ہے تو اب وہ کیا کریں یاد رکھیں قرآن نے کہا ہے کہ اولا مستم النصا فلم تجدو ماءن فتیممو سعیدا طیبا فمسہو بی وجوہکم وعیدیکم من کہ جب تم میں سے کوئی بندہ ہواتین کو چھو لے اب دیکھیں کہ قرآن نے کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ اور کتنے پردے والے الفاظ کے ساتھ میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی خاتون کو چھو لے تو کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا کہ ایک اتنے پردے کے اندر رہ کر یہ مسئلہ سمجھا دیا تو یہاں چھونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی خواتین سے ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اب اس کے بعد ظاہرہ غسل واجب ہو جائے گا تو اگر وہ پانی نہ پائے فلم تجدو مان اگر وہ پانی نہ پائے پانی نہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سخت بیمار تھا کہ پانی کو استعمال کرے گا تو موت واقع ہو سکتی ہے یا بیماری کے اندر یقینی طور پر اضافہ ہو سکتا ہے بڑھ سکتی ہے بیماری تو اب وہ صرف اور صرف تیمم کر لے تیمم کے ذریعے سے اس کا وضو بھی ہو جائے گا اگر جنبی تھا تو بھی پاکیزہ ہو گیا جب تک اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا تو وہ اس تیمم کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور دیگر عبادات بھی کر سکتا ہے یاد رکھیں کہ تیمم جو ایک حدث اصغر ہے اس کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے حدث اکبر کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے یعنی غسل واجب ہو تیمم کرے پھر بھی پاک ہو گیا اور اگر بے وضو تھا تیمم کرے تو با وضو ہو گیا اور جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں نہ ہے کہ جب یہ پانی پر قادر ہو جائے گا تندرست ہو گیا یا پانی اس کو مل نہیں رہا تھا پہلے اب پانی مل گیا جیسے ہی پانی ملے گا اس کا تیمم فاسد ہو جائے گا تیمم کرنے کا طریقہ ہم نے ایک پروگرام کے اندر بیان کیا تھا اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اس سے آپ کو کافی رہنمائی ملے گی اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بندہ ایسے نہیں کہ بس شوقیہ طور پر تیمم کر لے تھوڑی سی بیماری یہی پانی ٹھنڈا لگ رہا تھا اور یہ کہے جناب میں تیمم کر لوں واقعی اگر یہ بیمار تھا اور بیماری اس حد تک تھی تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا جی مفتی صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ حدث اصغر اور حدث اکبر میں بھی تیمم کرنا جائز ہے تو یہ حدث اصغر کیا چیز ہے اور حدث اکبر کیا چیز ہے یہ بتا دیں میں نے اس کی وضاحت ابھی تھوڑی سی کی تھی اشارتن کہ حدث اکبر یہ ہے کہ ایک بندے پر غسل واجب ہو جائے اور حدث اصغر یہ ہے کہ ایک بندہ بے وضو ہو جائے حدث کا معنی یوں سمجھ لیں آپ نجاست سمجھ لیں کہ تھوڑی نجاست حکمی اور زیادہ نجاست حکمی نجاست حکمی سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ اگر جس کے اوپر غسل واجب ہے تو اس کو حدث اکبر کہا جائے گا اور اگر ایک بندہ بے وضو ہے تو اس کو حدثِ اصغر کہا جائے گا تو ان دونوں صورتوں میں تیمم کر لے گا تو اس کو فائدہ ہو بہت شکریہ مفتی صاحب اور سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں امید ہے مفتی صاحب کے